ایک ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کے بچے اس لائق بنائیں کہ بڑھا پہ آرام سے گزاریں لیکن جب وہی بچے اسے انت میں گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی یہ صرف وہی جانتے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ بولند شہر میں رہ رہے 88 سال کے بزرگ کے ساتھ ہوا جہاں 88 سال کے بزرگ کو جنرل مینجر بیٹے نے گھر سے نکال دیا جس کے بعد آج وہ ڈی ایم کو آپ بیتی سنانے پہنچے تھے آپ کو بتا دیں 88 سال کے بزرگ کی جانکاری ڈی ایم نے دفتر کے لینڈ لائن نمبر سے بزرگ کے جنرل مینجر بیٹے سے بات کی اس دوران ڈی ایم نے قانون کی یاد دلاتے ہوئے بزرگ کے کروڑ پتی بیٹے سے بزرگ کے ساتھ رکھنے کے آگرے کیا جس کے بعد گیل انڈیا میں جنرل مینجر بیٹے نے ڈی ایم بولند شہر کو بزرگ پتا کے ساتھ لے جانے کا بھروسہ دیا آپ کو بتا دیں بزرگ کا کروڑ پتی بیٹا گریٹن آرڈا میں رہتا ہے اور گھر سے نکال جانے کے بعد 88 سال کے پتا بولند شہر میں چھوٹی بیٹے کے ساتھ رہ رہے تھے آئیے دکھاتے ہیں اس پر بولند شہر کے جلائدکاری سی پی سنگھ کیا کہتے ہیں نہیں جو سامانگر چاریا تو مجھ کو دے دیا آپ چاہے بھائی لبا جیسی کیا جب آپ کا بیوار خواہت ہے آپ مجھ کو دے دی ہلو آپ ایک کام کریے ایک کام کریے ایک دن آپ آ جائیے ان کے پاس ٹھیک ہے چاہر میں مان جائیں گے پتا آئے تھوڑا روئیں گے روئیں گے کرائیے ہم نے کہا جیا اب آپ جاندے ہوں کی عوستہ سال سال سے اُتر کی ہم مالوں نہیں مالوں نہیں ایسا ہے ایسا ہے چلیے آپ کو سمجھدار بڑے پتے ہو ہم کو کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے آپ اندیو ہیں ڈیلی بری ڈیو سو میری کسید کہ ہے آپ نے آپ کو سمجھا نہیں کرو ہم مجھدار ہم آپ کو جاندے ہوں کسی تک سوکے ٹھیک ہیں کسی دنیا ہے ہم دنیا ہے کہ چاہیے ہم دنیا ہے تو یہ سوشلی بیٹے باپ کا سمجھ رہے گی کوئی بات بڑھے گی میرے پاس ہی رہا ہے کچھ نہیں ہوگا کچھ ہم آپ کے بہن کو آپ سے پہلے ناکے ہیں کہ تم گھر میں سکتر کیوں کر رہے ہیں دیکھیں آج جنتہ درسن میں ایک 88 سال کے بجرگ ہمارے سامنے آئے تھے کہ ہمارے بیٹے نے ہم کو گھر سے نکال دیا ہے میرا بھر پوچن کی بیوستہ کی جائے میں نے ان سے بات کی تو ان کا بیٹا کسی نورتن کمپنی میں ایک بڑے پت پرکاریرت ہے میں نے ان سے نمبر لے کر کے ان سے بات کی ان کے بیٹے سے اور بات کی دوران یہ سمجھ میں آیا کہ پتر اور پتا میں کسی بات کو لے کر کے بھینکر کمیونکیشن گیپ ہے دونوں کی باتتہ کرائی گئی ہے اور وہ آئیں گے اپنے پتا جی کو لے کر کے جائیں گے اور میں نے ان کے پتر کو بھی سمجھا دیا ہے کہ اگر اپنے پتا جی کا سممان نہیں کرو گے تو آپ کے بھی دو بیٹے ہیں بھوشے میں وہ آپ کا بھی سممان نہیں کریں گے دادا کیا نام ہے آپ کا اور کتنی عمر ہے اچھا کیا سمجھ سے آیا جلادی کاری صاحب کے پاس آپ آئے ہیں کیا سمجھ سے آیا سمجھ سے آیا ہے کہ میں مہا تھے جا رہتا تھا چار تاریخ میں میری نسی کی کتاب ہے اس نے چھینی تھی کس نے لڑکے لے وہ لے بھی یہ پیسہ میں لگا آپ یہ میں چھو نہیں کرے ایڈا اور سڑبائیور کے نام تھی تو اس نے کچھ دالی ان میں سے میں نے کہا کہ ایک لاکھ روپے میں نکال لوں گا آپ تیر پر تسکر کر دیئے اس نے تسکر کر دیئے تھے میں نے ایک لاکھ روپا اس کی کتاب چھو اس نے تینوں میری نسی کی کتاب ہے تھی اپنے ایکاونٹ میں ڈال دیا تھا آئی در سڑبائیور کے نام تھی تو چار تاریخ میں پہلی تاریخ میں ہی لوڑ گئے تھے برسی ماں تھی میسیز کی تو یہ لوگ اٹھائیس میں آئی تھے پہلی میں لوڑ گئے تھے چار تاریخ میں جیسے میں نے ایک لاکھ روپے نکال لے تو بہت گصہ ہوئے بولے کہ آپ نے کہاں نکال لے میں تین لاکھ کی کتاب ہے تھی تو میں چبرشتی چھنی ہوں میں نے تو یہ چاہتے تھا تو آردے کی اس آج میں چاہتے ہمارے اور جو آرد میں جتنا فیس تھا سب لے گئے اور جتے پرشاہ پہلے کی اب مکان کھانی پیجا آپ اس مکان میں کھاؤ گیا اچھا آپ ڈی ایم صاحب کے پاس آئے آپ کے بیٹے سے ڈی ایم صاحب نے بات کی تو کس طرح کی باتیں ہوئی ڈی ایم صاحب نے کہاں جا آپ لٹے کے پاس جاں گے رہی تو آپ کے بیٹے سے ڈی ایم صاحب نے بات کی تو آپ کی بھی بات کر رہی کیا بات ہوئی آپ کی کہنے لگا کہ آپ کو سامان لے جانا ہو تو میں آل آنگا اور آپ کے مطلب ڈی ایم صاحب سے کیوں ملی کیوں اس کی قصے کو پڑھا رہے ہیں میں نے کہاں میں تو بڑھا رہا بھائی تم چاہویں لے گئے اس کو گھر سے نکال دیا ابھی واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں وہ بیٹے آپ کا واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آن کے لئے ایک دن کو آجا اور ان کو لی جا اور سمجھا سمجھے سمجھوں پر تو ساتھ رکھنے کے لئے تیار ہے کہ نہیں ہے نہیں ساتھ رکھنے کے لئے تیار ہے کہ ساتھ دونوں کا بھی اور ان کی مسئل کا بھی یہ بہت 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 چاہے نہ پڑھا کر دینا کھانا میں دینا تو کب تک ایسا رہوں گا تو آپ کی بیٹے کونسی کمپنی میں ہے کہاں کیا کرتے ہیں اور آپ کونسی پت سے ریٹائر ہیں کونسی بات سے اگریکلچر ایکسٹینشن میں ہے تو دی ایم صاحب نے جو آج کاروائی کی ہے اس سے کتنے آپ ساتیس فائی ہیں ہنڈر پرسنٹ ساتیس فائی ہیں ہنڈر پتلایا ہے کہ آپ کا لڑکا سمجھدار ہے مجھے پتھر ہے اور وہ اے رب یہ نہیں کرے